تو دوستو آج میں آپ کو گریوٹی کے اُلٹ کچھ ایسی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو اچمبت کر دے گی نمبر ایک پر ہے ہوبر ڈیم امریکہ کے بلیک کینین میں کولوریڈو ندی پر بنا ہوبر ڈیم وصال کا ہے ڈیم ہے اس کی اونچائی قریب 726.4 فٹ ہے اس کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ گریوٹی کا نیم یہاں کام نہیں کرتا ہے جب کوئی ویکتی ڈیم پر کھڑے ہو کر بوتل سے پانی یا کوئی بھی چیز نیچے فیکتا ہے تو وہ نیچے نہ جا کر آسمان کی اور اڑنے لگتی ہے ویگیانی کی یہ مانتے ہیں کہ اونچائی اور سلوپ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے پانی یا وستو سلوپ سے ٹکرا کر اوپر کی اور بہنے والی تیج ہوا کے ساتھ اوپر آ جاتی ہے نمبر دو پہ ہے ریورس وارٹر فول آپ نے گوہ مہراشت کے لون والا وارٹر فول کے بارے میں جرور سنا ہوگا بارس کے موشم میں اس کا پانی ریورس یا الٹی درسہ میں بہنے لگتا ہے یعنی وارٹر فول کا پانی اونچے پہاڑوں سے نیچے بہنے کے وجہے گریوٹی کے ورد آسمان کی اور اڑتا ہے ہوای کا اپسائیڈ ڈاؤن وارٹر فول انگلینڈ کا ریورس وارٹر فول ریپبلک آف چلی کا انورٹیڈ وارٹر فول ایسے ہی ریورس وارٹر فول ہیں نمبر تین پہ ہے میگنیٹک ہل دنیا کے کئی دیسوں کے ہل یعنی پہاڑیاں ہیں جو اشادھارن گریوٹی کی مشال ہیں یہ گریوٹی ویکل کو اپنی اور ایسے کھیچتی ہیں مانو کوئی میگنیٹ لوہے کو اپنی اور کھیچتا ہے ان ہلز پر گاڑی کا انجن بند ہونے کے باوجود ہوئے اپنے آپ اونچی چڑھائی پر آنگے بڑھتی جاتی ہے جیسے اسے ہل اپنی اور کھیچ رہی ہے یا ویکل کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے یہی نہیں اس میگنیٹک پاور کا اشرا پہاڑی کی اوپر سے نکلنے والے ایروپلین پر بھی پڑھتا ہے ایروپلین میں جھٹکیں محسوس کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پائلٹ پہاڑی آنے سے پہلے ہی ایروپلین کی گتی اور اوچائی بڑھا لیتے ہیں نمبر چار پہ ہے میسٹیریس روڈ دنیا کے پہاڑی علاقوں کی کئی سڑکیں ایسی ہیں جن پر گریوٹی کے نیم کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں سڑک کے خاص جگہوں پر اگر کوئی ویکتی بول یا پلاسٹک کی بوتل کو رکھے تو وہ پاڑی سے نیچے لڑکنے کی بجائے اپنے اوپر کی طرف آنے لگتی ہیں پیدل چلنے والوں کو اس جگہ چڑھائی کرنا آسان لگتا ہے نیچے اترنا مشکل لگتا ہے ترکی میں ماؤنٹ ایریک ٹرک روڈ ساؤتھ کوریا میں جیجو روڈ ایسی ہی میسٹیریس روڈ ہیں نمبر پانچ پہ ہے گولڈن روک یہ میامار کے ماؤن سٹیٹ بودھ دھارمک استھل پر استث ہے پچیس فٹ کی اوچائی پر استث گولڈن روک شدیوں سے گریوٹی کے نیم کو چنوٹی دے رہا ہے اسے کیوں ایک کٹیو پینگوڑا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بڑا پتھر ہے جو چٹان کی ڈھال پر اٹکا ہوا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ شدیوں سے ایک ہی جگہ پر ٹکا ہوا ہے پوجہ کرنے والے لوگ اس پتھر پر سونے کا برک لگاتے ہیں جس سے اس پر سونے کی پرچ چڑ گئی ہے تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور شبسکرائب ضرور کریں